موسیقی تھارا کے الیکشن کے نتیجے میں بننے والے جو وزیر آزم ہیں ان کو بھی یہ خوش فہمی تھی اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ اس بات پر یقین رکھتے تھے لیکن جب اقتدار کے تخت سے وہ شخص جیل کی سلاحوں کے پیچھے گیا تو اس کے ذمہ دار یا اس کی وجہ بھی ہم نے ایک عورت کو ہی دیکھا اور آج بانی پیٹی آئی کے خلاف آنے والے فیصلے نے اس پر مہر سبت کر دیا وہ ویجنری لیڈر جو کرپشن ختم کرنے کے نعرے پر عوام کے دلوں پر راج کرتا تھا انٹرنیشنل ٹرانسپرنسی ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ ان کے دورے حکومت میں کرپشن بڑھی جس کی وجہ یقینی طور پر اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس وقت کی خاتون اول بچھرا بی بی ان کی دوست فراغوگی اور اسی گینگ کے ایک اور اہم رکن عثمان بزدار اور ظلفی بخاری کو ہم کس طرح سے بھول سکتے ہیں یہ سب اس پر شامل ہے بانی پی ٹی آئی کی دونوں بیگمات ایک ان کی سابقہ اہلیہ رحام خان صاحبہ اور ایک موجودہ اہلیہ بشرا بی بی انہوں نے کرپشن کے لحاظ سے جو نیگٹیوٹی پھلائی اس سے پاکستان تحریک انصاف کا جو انٹی کرپشن کا بیانیہ تھا وہ داغدار ہوتا ہم سب نے دیکھا ناظرین کل بشرا بی بی نے جو ڈراما کیا آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا کہ میں تو تیاری کرکی آئی بھی تھی کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اگر جج صاحب کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ آج جو بشرا بی بی نے کل والا ڈراما دہرایا ہے وہ دہرانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی ساری تیاری کر کے جانے کے باوجود ایک مجرم کو جیل سے واپس بھیج کے اس کے گھر کو سب جیل قرار دے کے ایک خاص ریلیف دیا گیا جبکہ ماضی قریب کی ہی ہم بات کریں گے بہت زیادہ دور نہیں جائیں گے ماضی قریب کی ہم بات کریں گے کہ ایک سابق وزیر آزم اور ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر کی بیٹی کو بھی ہم نے جیل بھگتے ہوئے دیکھا ہے ناظرین بانی پیٹھے چودہ سال کے لیے جیل میں اور محترمہ اپنے گھر میں وہ کہتے ہیں نا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کس چیز کی کمی تھی بشرا بی بی کو اس شخص سے شادی ہوئی جو کے بعد میں پرائم منسٹر بنا آپ اپنے آپ کو روحانی شخصیت کہتی ہیں آپ کو یہ زیب دیتا تھا کہ آپ دولت کے معاملے میں لالچ کرتی کبھی آپ کہتی ہیں کہ ملک ریاض صاحب کو کہ انگوٹھی کی مالیت کم ہے کبھی آپ ذلفی بخاری کو یہ کہتی ہیں کہ گھڑیاں جو ہیں وہ سیل کرنی ہے ان ساری باتوں کا آپ کو سلح کیا ملا میں بتاتی ہوں اڈیالا جیل کی جو سیلن زدہ کال کوٹھڑی ہے وہ نہیں بلکہ بنی گالا کا جو محل ہے وہ آپ کے لیے سب جیل قرار دے دیا گیا لیکن اس پر بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کا کوئی بیانی نہیں آیا کہ اگر مجھے سزا ہوئی ہے تو جہاں بانی پی ٹی آئی ہے یعنی جہاں آپ کے شوہر ہے وہاں آپ رہیں آپ نے اس خواہش کا بلکل بھی اظہار نہیں کیا الٹا ہم نے دیکھا کہ آپ شو آف کرنے کے لیے جیل پہنچ گئیں جیسے کہ آپ کو پہلے ہی علم تھا کہ یہ ریلیف آپ کو دیا جائے گا اصل میں بشرا بی بی صاحبہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو جہاں آپ پہنچنا چاہتی تھیں وہاں آج آپ پہنچ گئی ہیں زمان پارک کا گھر تو آپ نے اپنے نام لگوا ہی لیا آج بنی گالا بھی پہنچ گئیں ایک پیکج ملاحظہ کیجئے پھر واپس آتے اس سے پہلے کبھی بھی اتنا جلدی ٹرائل یا فیصلہ نہیں ہوا ریگارڈنگ نیب ایکٹیوٹیز اور نیب کی جو کارروائیاں ہیں اس پر ہم بات کریں گے جو آج بھی ایک امپورٹن فیصلہ ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ آج گلے نخیز اختر صاحب کے پاس ایک ایسی ویڈیو ہے جو کہیں وائرل نہیں ہے اور یقین کریں ناظرین جب وہ ویڈیو میں نے دیکھی میں خود سرپرائز ہو گئی کہ اس ویڈیو میں میں جس شخص کو دیکھ رہی ہوں کیا یہ وہی بات کر رہا ہے یقینی طور پر جب وہ ویڈیو آپ دیکھیں گے آپ بھی اتنے ہی حیرت زدہ ہو جائیں گے تو آپ نے ہمارے شو کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور انڈ تک ہمارا شو دیکھنا ہے ہم اپنے شو میں آپ کو ایک ایسی حیرت انگیز ویڈیو دکھائیں گے جو آپ بھی یقین نہیں کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ احمد ابوبکر صاحب جو ہے وہ بھی ایک بڑی خبر لائیں گے جانا کہیں نہیں آپ نے ایک ایسی بات ناظرین جو آٹھ فروری کے الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہوگی احمد ابوبکر صاحب آج پروگرام میں اس بات کو ڈسکس کریں گے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں بقاعدہ طور پر جو ہم نے پیکج دکھایا جو ہم نے انٹرو دیا ابوبکر صاحب آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی یہ جو بشرا بی بی صاحبہ کا ہم نے ڈسکس کیا ہم نے ان کا پیکج بھی دیکھا آج وہ کل بھی آپ نے ہی بتایا تھا کل بھی وہ تیار ہو کے گئی تھی بالکل اپنی گرفتاری دینے کے لیے اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل شیوز ریڈی جیسے انہیں فیصلہ سنا اور وہ گرفتاری دینے چلی گئی کیا ان کو یہ پتا تھا واقعی کہ انہیں واپس پھیج دیا جائے گا اور یہ رلیف ان کو ملے گا دیکھئے جو آپ نے بات کی ہے ان کے متعلق اس سے جزوی طور پر تو اتفاق کیا جا سکتا ہے لیکن ظاہر ہے یہ تو یہ تو انٹینٹ کے معاملات ہوتے ہیں وہ کل بھی وہاں پر موجود تھیں ان کے ویوز ایکسچینج ہوئے بانی چیئرمین جو ہیں تحریک انصاف کے ان سے آج بھی جب فیصلہ آ گیا تو نیپ کی پارٹی تشکیل دینے سے پہلے وہ اڑیالا جیل پہنچ گئی اور اس کے بعد کی جو پھر ڈیویلپنٹ ہے ان کو جس طرح سے گھر کے اوپر ایک سب جیل قرار دے کر بنی گالا جو ہاؤس ہے اس میں جس طرح سے ان کو آریسٹ رکھا جائے گا تو اس کے کئی اثرات بھی ہو سکتے ہیں ایک بڑی پلیننگ بھی اس کے پیچھے ہو سکتی ہے اور اس کے اپنے اپنے نتائج جو ہے جو لوگ لینا چاہ رہے ہیں وہ ہو سکتے ہیں چونکہ یہ ایک ایسی رفاقت تھی جو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کی ان کے ساتھ شروع ہوئی اور بظاہر جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وزارت عزمہ کا جو ایک عہدہ ہے اس تک پہنچنے کے لیے یہ معاملہ دعاوں سے شروع ہوا اور ذکر اذکار سے ہوتا ہوا پھر یہ شادی تک پہنچ گیا بشارت بشارت سے شروع ہوا بشارت سے شروع ہوا اور پھر اب یہ رفاقت اڈیالا جیل کے اس ٹرائل تک بھی رہی اور ظاہر ہے ہم اب اس پہ تو نہیں بات کریں گے لیکن اس طرح کی جو شخصیات ہوتی ہیں خصوصا جن کے ایک روحانی شب و روز ہوتے ہیں ان کی طرف سے یہ توشہ خانہ اور اس طرح کے معاملات میں اس طرح سے بارال انوالڈ رہنا یا ملوث ہونا اپیرنٹلی ایک فیصلہ بھی آ چکا ہے اس کے میرٹس پہ تو ہم بات کریں گے لیکن یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یا جو روحانی لوگ ہوتے ہیں یہ اہلِ غرص تو نہیں ہوتے بلکل ہے صحیح لیکن ان کے معاملے میں ہم نے دیکھا ہے کہ مسلسل پنجاب کی وزارت آلہ کو لے کر جو ایک ماحول بنا رہا پچھلے تین ساڑھے تین سال عثمان بزدار کے ساتھ جس طرح انہیں نتھی کیا جاتا رہا فراغوگی کے ساتھ کیا جاتا رہا تو روٹین میں جو ہم نے روحانی بیک گراؤنڈ رکھنے والی شخصیات جو ہیں ان کو ہم نے اس طرح کی دنیا کے جھمیلوں سے دور پرے دیکھا ہے بلکل ہے بارال ہم اس کے ساتھ ساتھ پیرالل ان کی انٹینٹ یہ بھی دیکھتے رہے کہ لنگر خانے بنائے جائیں اور اس طرح کے شیلٹر ہومز بنائے جائیں تاکہ جو مخلوق خدا جو بڑے بڑے شہروں میں شب و روز اپنے بتانے کے لیے پریشان ہے انفلیشن کے ہاتھوں ان کے لیے بھی کوئی جائے پناہ بنائی جائے بارال کسی بھی شخصیت کے جو ہے وہ پلس مائنسز ہوتے ہیں لیکن اب یہ معاملہ اب اس سے آگے بڑھ چکا ہے یہ جو سب جیل کا جس طرح سے آرڈر دیا گیا ہے نوٹیفیکیشن آیا ہے اس سے کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی رہی صحیح ساکھ ہے اس کو بھی اس سے اٹیک کیا جا رہا ہے اور خان صاحب کو اس میں بھی ایک ایسا میسج دیا جا رہا ہے جس سے وہ جیل کے اندر اب اس طرح کی جو سزائیں سننے کے بعد جو ان کا سٹیٹس اب ایک مجرم کا ہو گیا ہے اس میں مزید انہیں توڑ دیا جائے انہیں مایوس کر دیا جائے چونکہ بہرحال ترازو کے پرنوں میں ان کو جو بیلنس کرنے کی بات تھی اس میں کہیں یہ بھی تھا کہ ان کی ایریہ کو بھی اسی طرح سے خوار کیا جائے تو اپیرنٹلی وہ ہیں تو صحیح لیکن اب ظاہر ہے ان کو اپنے خرچ پر اپنے گھر میں قید کیا گیا جس طرح حبیب جالب صاحب کہتے تھے تو اب اس پر آپ زیادہ کیا بات کی جائے اصل میں کیس کے میرٹس کے اوپر اگر بات کی جائے تو آپ کا جو پیکج کا آخری جملہ تھا یا جو آپ نے کہا کہ نیپ کا یہ سب سے تیز رفتار ترین جو ہے یہ ٹرائل تھا تو یہ اس پر ایک بہت بڑا ایک کنسرن ہے چونکہ تینوں کیسز جو اب تک خان صاحب کے خلاف جن کا فیصلہ آ چکا ہے پارٹ ون جو تھا وہ توشہ خانہ فوجداری کیس تھا اور پارٹ ٹو جو تھا وہ سائفر تھا اور پارٹ ٹری جو تھا یہ نیپ کا جو توشہ خانہ ریفرنس تھا ان تینوں میں بس ایک جملہ لے لیں ان تینوں میں جو حق کے دفاع ہے یا گواہوں کو جرا کرنے کا جو حق ہے اور اس کو وائلیٹ کیا گیا اور ٹین اے کا جو بنیادی حق ہے شفاف ٹرائل کا اس کو اس میں جو ہے وہ تحس نحس کیا ہی جا رہا ہے کیا گیا ہے بلکہ نخیص صاحب یہ گینگ جس کی سربراہی بچھرا بی بی کر رہی تھی جس میں عثمان بزدار بھی ہیں اس میں فراغ ہوگی بھی ہیں ظلفی بخاری بھی ہیں بشہ بی بی کو تو آج سزا ہو گئی لیکن ریلیف مل گیا ان کو ساتھی ایک یہ ریلیف کس لیے دیا گیا کیا محض اس لیے کہ وہ ایک باپردہ خاتون ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور ریزن ہے بہت شکریہ سمیرہ خاتون تو خاتون ہوتی ہے نا باپردہ ہوں یا وہ دھبٹے میں ملبوس ہوں یا وہ نہ دھبٹہ لیں تو خاتون تو خاتون ہے نا اس بنیاد پہ تو کوئی ریلیف نہیں ملتا کہ کوئی باپردہ خاتون ہے اس کا مطلب باپردہ خاتون قتل کر دے تو اس کو معافی ہے کیونکہ وہ باپردہ ہے دوسری بات یہ کہ ان کی ایک بہت بشرا بی بی کی سہیلی تو نہیں میں کہوں گا لیکن ان کو جاننے والی ایک شخصیت ہے جو اتفاق سے وہ ہماری بھی کلیگ رہی ہیں اور انہوں نے بہت شاندار ایک معلومات دیئے ہیں جن کی بنیاد پہ میں یہ کہہ رہا ہوں اور کچھ اندر کے ذرائع ہیں جن کی بنیاد پہ میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ تو بالکل نہیں ہیں اور ابھی بہت ساری چیزیں آئیں گی جو بشرا بی بی کے ذریعے مخالفین تک پہنچی ہیں اور ان میں ویڈیوز بھی ہیں ان میں تحریری ثبوت بھی ہیں ان میں بہت کچھ ہے بشرا بی بی اور مبینہ طور پہ بشرا بی بی کے ساتھ ظلفی بخاری کو نتی کیا جا رہا ہے اور جنہوں نے یہ اطلاع دی ہے بڑے کریڈبل سورس ہیں اور یوں نو کہ سورس ہم نہیں بتا سکتے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو گینگ ہے اس میں سمیرہ آپ ایک نام مس کر گئی ہیں اس گینگ میں ظلفی بخاری ہیں بشرا بی بی ہیں رعوف حسن صاحب اور فراغ ہوگی ہیں یہ جو ایک مسلس تو نہیں کہیں گے یہ چار کا جو گینگ بن گیا یہ اس گینگ نے پوری طرح خان صاحب کو تباہ کرنے کے لیے ان کی جو کمزوریاں تھیں جو ان سے غلطیاں ہوئی تھیں جو انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کے پراپر ثبوت دیے ہوئے ہیں اب یہ جو فیصلے کے بعد آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا کہ بشرا بی بی خود اڈیالہ جیل پہنچ گئی گرفتاری دینے کے لیے تو اس چیز کو بڑا ہائلائٹ کیا جا رہا ہے ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کی طرف سے کہ یہ دیکھیں ایک خاتون خود گرفتاری دینے پہنچ گئی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس گرفتاری سے کیا ہوتا ہے گرفتاری تو وہ تھی جب ایک شخص باہر سے اپنی بیٹی کے ساتھ گرفتاری دینے آیا نمبر دو کیوں خود پہنچ گئی اس لیے کہ نہ پہنچتی تو پولیس گھر پہنچ جاتی ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ملزم نے کوئی کام کیا ہے وہ کسی کو قتل کیا ہے فلانا تو وہ تھانے میں خود گرفتاری دینے پہنچ جاتا ہے تو کیا خود گرفتاری دینے سے اس کی سزا میں کوئی کمی ہو جاتی ہے وہ عمل بھی تو کرتی ہیں ہو سکتا ان کے موکروں نے بتا دیا ان کو بنی گالا سب جیل قرار دیا گیا اور ہمارے ایک دوست بڑے اچھے جو میڈیا سے جن کا تعلق ہے میں تو ان کو گروہ کہتا ہوں اور آپ سمجھ بھی ہوں گی میرا اشارہ کی ان کی طرف ہے انہوں نے آج ہی صبح یہ اطلاع دے دی تھی کہ بشرا بی بی کو اڈیالا جیل میں نہیں رکھا جائے گا ہو سکتا ہے ان کو بنی گالا میں رکھا جائے تو ان کی اطلاع دروس ثابت ہوئی تو بنتی تو سزا ویسے آپس میں میں on a lighter note کہ یہ تو بانی پی ٹی آئی کو بنی گالا میں رکھنا چاہیے تھا جن کا وہ گھر تھا کہ بھی آپ کو سزا کے طور پر ہم سب جیل قرار دے دیتے ہیں بس پھر جن کا گھر تھا ان کو وہاں پہ بھیج دیا گیا نہیں ان کو اس لیے میں آپ کو بتاؤں گالا میں یا وہ جنات جو بند کیے ہوئے تھے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ بی بی آج ہو یعنی ہم پہ عمل شامل کچھ کروں چلے کے بعد ہی یہ ممکن ہو سکا ہو کہ ایک دم سے ان کو جیل سے بھر منتقل کر دیا گیا جیل جب پہنچی ہے تو پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب میں آ رہی ہوں اس ٹائپ کی خبریں میں تصریف نہیں کر پایا ان کی ٹھیک ہو گیا لیکن ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ وہاں جاتی اور وہی پہ دھرنا دے دیتی کہ میں بنی گالا نہیں رہوں گی بلکل میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں گی مجھے اپنے ہسپنڈ کے ساتھ اڈیالا جیل کی سیلن زدہ دیواروں میں اور اسی بیرک میں رہنا ہے یا اسی جگہ مجھے کوئی جگہ دے دیں میں کیوں ایسی جگہ رہوں جہاں مجھے تمام فیسلیٹیز حاصل ہوں گی سوائے اس کے کہ میں باہر نہیں جا سکوں گی لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتی بلکل صحیح یعنی کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں تہہ شدہ تھی بریسٹرالی زفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بریسٹر صاحب آپ کے وقت کا شکریہ سر آج بھی ہم نے دیکھا کل کی طرح بڑی جلدی میں فیصلہ سنایا گیا آج کا جو فیصلہ اس پر بات کرنا چاہیں گے نہ وکلا کے کوئی بیانات نہ وکلا کی موجودگی ان کا ویٹ بھی نہیں کیا گیا پھر تین سو بیالیس کا بیان بھی نہیں آج بھی فیصلہ جلدی میں آیا کیا وجہ یہ اتنا جلدی فیصلہ ہے اور اتنا انصاف اور قانون کے خلاف ہے آئین کے خلاف ہے کہ اس کو میں فیصلہ کہنا نہیں پسند کروں گا میں اس کو یہ کہوں گا پہلے کہ یہ ایک سزا ناؤنس کی گئی تھی اور اس کے پیچھے کوئی فیصلہ قانونی فیصلہ نہیں ہے یہ جلد بازی کیوں کی گئی مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید اسٹرکشن تھیں یہاں پریشر تھا کہ اس کو آٹھ فروری سے پہلے پہلے الیکشن سے پہلے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے تاکہ جو پورٹیکل آپوننٹس ہیں جو سیاسی میدان میں نہیں لڑ سکتے ان کو یہ کوئی مواد ملے بولنے کا اور کہنے کا اور ہمارے جو ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے وہ پریشان ہیں لیکن اثر اصل میں اس کا مختلف ہوا ہے الٹا حساب ہو گیا کہ ورکر پریشان ہونے کے بعد بجائے ان کو نظر آیا کہ اتنی بے انصافی ہوئی ہے کہ وہ اور جوش میں آگئے ہیں اور وہ لوگ بھی جو نیوٹرل ہیں جو کہ کمجدار ہیں جو کہ ضمیر رکھتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی گاتی ہوئی ہے وہ بھی اب پی ٹی آئی کی طرف ان کا رجحان ہو گیا ہے یہ ہے پوزیشن آئی انسان کا ایک نیچر ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے تو پھر آپ جو جو جس کے خلاف فیصلے اس طرح کے ہو رہے ہیں اچھا برشی صاحب میاں صاحب کے خلاف بھی جو ہے وہ کچھ سال پہلے کچھ فیصلے آئے تھے پھر ہم نے دیکھا کہ وہ فیصلے ہوا ہو گئے چاہے تھوڑا لیٹ ہی ہوئے کیا خان صاحب کے خلاف جو آنے والے یہ فیصلے ہیں یہ بھی ہوا ہو جائیں گے اگر ہو جائیں گے تو ان کو کتنا دورانی درکار ہے دیکھیں یہ کہ آپ ان سے مختلص ہیں وہ اس لیے مختلص ہیں کہ ان میں شاید کچھ جو ٹرائل کے پتازے ہوتے ہیں وہ پورے کیے گئے لیکن اس کیس میں تو ٹرائل ہی نہیں ہوا اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ دیر بحث کرنی پڑے گی اس کی یہ ہماری عدالتیں اس وقت قائم ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت جلد بہت ہی جلد یہ کیس جو ہیں دونوں ان کو کر دیا جائے گا ختم اور واپس کیس بیمانڈ ہوگا وجہ میں آپ کو سمپل سی بتا دیتا ہوں ہمارا آئین آرٹسل سینے کا یہ کہتا ہے کہ آپ جب اگر آپ کسی خواب الزام لگاتے ہیں اور کیس چلاتے ہیں تو آپ نے کچھ تقاضے پورے کرنے ہیں جن میں سے سب سے اہم ہے کہ آپ کے پاس وکیل ہونا چاہیے آپ کو جرہ کی اجازت ہونی چاہیے آپ کو اپنی شہادت پیش کرنے کی اجازت ہونی چاہیے آپ کو آپ کو وکیل کے تھو بحث کرنے کی اجازت ہونی چاہیے یہ چاروں جو پوائنٹ ہیں ان دونوں قصوں میں وہ عدالت نے منع کر دیا عدالت نے کہا کہ آپ وکیل کے تھو پیش بھی نہیں ہو سکتے عدالت نے کہا آپ کے وکیلوں کو کوئی اجازت نہیں ہے جرہ کرنے کی آپ کو بھی جرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے عدالت نے یہ کہا کہ آپ کے وکیلہ جو ہیں بحث بھی نہیں کر سکتے عدالت نے یہ کہا کہ آپ کوئی شہادت بھی نہیں پیش کر سکتے جلدی تھی کہ عدالت نے فیصلہ سنا دیا سزا سنا دی لیکن فیصلہ لکھا نہیں یہ پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ آپ سزا سنا دیں اور اس کا فیصلہ ہی نہ ہو کوئی آرڈر ہی نہ ہو تو یہ سارے جب آپ دیکھتے ہیں اس مین پوائنٹ تو کوئی بھی شخص کوئی لیمین بھی ہوگا وہ جج بھی نہیں ہوگا وہ کہے گا یہ تو نا انصافی ہوئی ہے مس ٹرائل ہے یہ کانون اور آئین کے خلاف ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کوئی وکیل کو ہی نہ پیش ہونے دیں کیسے ہو سکتا ہے کہ عدالت سیکشن چی فور ٹو کا بیان ہی نہ لکھے اور فیصلہ کر دے آج بھی صبح جب وکلا گئے آہ تو مجھے جو اطلاع ملی ہے کہ ان کو جیل میں جانے ہی نہیں دیا اس کا عدالت جیل میں لگتی ہے تو جیل کے جو انتظامیاں ہیں اس سے پرمیشن لینا پڑتی ہے کیونکہ وہ پرمیشن نہیں دی تو ان کو باہر ہی رکھا انہوں نے دیکھا کہ جج ساتھ جا رہے ہیں اندر انہوں نے دیکھا کہ پروسیکشن کے جو وکیل ہیں وہ جا رہے ہیں اور تھوڑے بعد ان کو اطلاع ملی کہ جی وہ چودہ سال کی سزا سنا دی تو یہ ہم کوئی ہم بنانا ریپبلک میں تو نہیں ٹھہرے نا یہاں قانون کا نظام ہے یہاں آئین ہے یہاں عدالتیں ہیں عدالتیں بھی دیکھ رہی ہیں سن رہی ہیں اور وہ انتظار کر رہی ہیں کہ فیل کب آئے گی اور انشاءاللہ اچھا بریسی صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ آج جو سزا سنائے گئی ہے ظاہرہ بشا بی بی صاحبہ کو بھی سزا ہوئی ہے لیکن ریلیف مل گیا ان کو ساتھی ایک بنی گالا جو ہے اس کو سب جیل قرار دے دیا گیا آپ کے خیال میں یہ ریلیف کیوں دیا گیا ان کو دیکھیں میرا خیال ہے پہلے شاید یہ ارادہ یہ تھا کہ ان کو سزا سنائی جائے گی صبح صبح وہ اپنے گھر میں ہوں گی اور وہاں ایک ڈراما رچایا جائے گا کہ پولیس آئی ان کو ریس لے کے کر کے جیل میں لے گئی اور اس کے بعد وہ سارے جو خوشیاں منانے والے لوگ ہیں وہ خوشیاں منائیں گے اور جلسوں میں باتیں کریں گے اور یہ ٹی وی پہ دکھایا جائے گا لیکن وہ چکے خود ہی چلے گئی جیل میں تو وہ ڈراما تو ہونی سکا وہ ڈراب سین ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ پھر اس کے بعد ان کو بات کوئی اور چوئیس نہیں تھی کہ وہ ان کو اسی طرح ہاؤز اریس میں ڈالیں لیکن بیسکلی جو پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے خلاف جو کیس ہے جو میں نے اگزیمن کیا ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو پریشان کرنے کے لیے ان کو ہمیلیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے لیکن وہ جو میری بات کی تھی ان سے کل وہ اس چیز کے لیے تیار تھے اور ان کو پریشانی نہیں تھی کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو ایک بہت بڑے کاؤز کے لیے ایک بہت بڑے آپجیکٹ کے لیے میں کھڑا ہوں چھیک ہے بریشتر اریس زفر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ابو بکر صاحب بات کی طرف آنا چاہوں گی اس یہ جو باتیں کی ہیں ابھی بریشتر صاحب نے ان پر بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہے اور ساتھی ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پر کچھ سکم ہیں آج کے جب فیصلہ دیا گیا دارتی کا روائی میں تو وہاں پر میاں صاحب کا خان صاحب کا بھی ہم نے روائیہ دیکھا کہ وہ بھی کچھ عجیب سا تھا ان کو تین سو بیالیس کا بیان لانے کے لیے جب بھیجا واپس تو وہ آئی نہیں ان کو بار بار بلایا گیا اور پھر ان کے غیرموجودگی میں مختصر فیصلہ سنایا گیا دیکھئے سمیرہ صاحبہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ اس میں کچھ قانونی سکم موجود ہیں بلکہ یہ لبہ لب بھرا ہوئے یہ فیصلہ اور یہ ٹرائل قانونی سکم اور آپ کہہ لیں کہ خامیوں سے اب عبران خان صاحب کا جو تین سو بیالیس کا بیان ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ لے کر آئیں لیکن کوئی بھی ملزم جو ہے اس طرح کے کسی بھی حتمی بیان کے لیے اپنے وکلا سے مشاورت کیے بغیر میرا خیال ہے بالکل بھی سیف پوزیشن میں نہیں ہوتا یہ ان کا حق تھا اب بھلے آپ بار بار بلاتے رہیں لیکن آپ وکلا کو بہرحال آپ کو ایکسیس دینی ہے چونکہ انصاف ہوتا ہے وہی جو فیصلو میں نظر نہ ہے بلکہ وہ ہوتا ہوا پہلے نظر ہے اور پھر اس کے بعد فیصلو میں ڈپیکٹ بھی کرے اس میں تو اس ٹرائل میں تو قدم قدم کے اوپر آپ نے پہلے بھی کہا کہ تیز رفتار ٹرائل تھا تو ایسے کیا قیامت گر گئی ہے کہ ایک ایسا لیڈر جو ہے ایک بڑی پارٹی کا رہنما بھی ہو ایک میسیف جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ایک مقبولیت بھی رکھتا ہو تو ایسے معاملے میں تو نظام عدل کے اوپر ایک اور ذمہ داری ہوتی ہے کہ انصاف اس طرح سے ہو کے ہوتا ہوا بھی نظر آئے بلکہ صحیح تمام سٹیڈیس کے اوپر ہر معاملے میں اتمام حجت کی جائے میں نے جو آپ کو شروع میں تینوں کیسز گنوائے تینوں میں بار بار تحریک انصاف کے وکلا نے واویلا کیا بار بار کہا درخواستیں دیں اعلیٰ عدالتوں میں بھی گئے فیئر ٹرائل کے لیے بھی گئے جیل ٹرائل کے خلاف بھی گئے ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف بھی گئے صحافیوں کی ایکسیس کے لیے بھی گئے لیکن کہیں سے بھی کوئی ریلیف اس طرح سے ملا نہیں ہے اگر کہیں سے ملا بھی ہے تو دوبارہ ٹرائل کوٹ کو چیزیں کی گئی ہیں کہ آپ ذرا اس کو دیکھ لیں جس طرح سے جج دلاور کے معاملے میں دیکھا ہم نے پھر اسی طرح سے سائفر میں چیزوں کو ہم نے دیکھا اور پھر بعد میں آج ہم نے جج بشیر صاحب کے فیصلے میں بھی دیکھا ہم یہ مت بھولیں کہ جج بشیر صاحب چونکہ جس طرح کے انہوں نے ماضی میں فیصلے دیئے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے جب وقت کا دھارہ بدلہ ہے تو وہ پانچ دس منٹ بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں نہیں ٹھہر سکے تو آپ آگے بھی جب وقت کا دھارہ بدلے گا تو ان تینوں کیسز کے بارے میں تو یہی کہا جا رہا ہے جن میں سزا ہو چکی ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو وہ کلا کہ لیں آپ تجزیہ نگار کہ لیں یا سیاسی رائے رکھنے والے لوگ جو ہیں اس پہ تو شرطے لگ رہی ہیں کہ یہ فیصلے دو منٹ قائم رہیں گے اپیلو میں پانچ منٹ رہیں گے پندرہ منٹ یا دس منٹ رہیں گے جب آنے والے فیصلے اتنے ہائی پروفائل شخصیات کے خلاف ہوں اور ان کے ختم ہونے اپیلو میں اڑنے میں یا نہ ٹہر سکیں اس پہ اس طرح کی شرطیں لگ رہی ہوں تو اس پہ کیا کہنے ٹھیک ہو گیا جیچ صاحب جو ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی مشکل جو ہے تھوڑا سا اس کو نہیں سمجھا گیا چونکہ انہوں نے بیس جنری کو ایک اپلیکیشن موف کی تھی کہ میرا جو اب ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہے جی جی مارچ تک مجھے اس میں رخصت دی جائے بلکل اسے لگتا ہے ان کی طبیعت پر آل ریڈی یہ کیفیت تھی کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ انہیں نہ کرنا پڑ جائے ٹھیک ہو گیا لیکن ان کی مشکل کو باہر نہیں سمجھا گیا تو نتائج اب ہمارے سامنے کیا فیصلے آ چکے ہیں بلکل صحیح ہے لیکن ان کے اثرات جو ہیں وہ اب ظاہرے آٹھ فروی کے الیکشن پر ہوں گے ٹھیک ہو گیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے جو مظلومیت کا جو کارڈ ہے جو جس طرح سے یہ ٹرائل ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرن آؤٹ کے اوپر ضرور اثر انداز ہوگا چلیں اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے یہاں پر مجھے ایک بریک لینی ہے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اسی ٹاپک کو یہی سے کانٹینیو کریں گے بریک کے بعد حاضر ہیں ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو ظاہر ان کے وکلہ وہاں پر موجود نہیں تھے اس لیے وہ جب بیان لینے کے لیے گئے تو پھر واپس نہیں آئے ان کے غر موجودگی میں مختصر فیصلہ سنا دیا گیا اور پھر جب ان کو بلایا گیا اور وہ آئے پھر تفسیری فیصلہ یا جو بھی ان کو سزا سنائی کی تھی ان کو اور ان کی اہلیہ کو وہ سنایا گیا نوخی صاحب پھر بھی بات سکم کی ہو رہی ہے کہ سارے جو ہیں ان کے پاس ثبوت موجود تھے سارے جو ثبوت تھے وہ خلاف تھے خان صاحب کے اور پھر بھی آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو ایک اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آہ فیصلے کو سنایا سنا دینے چاہیے تھا یہ جلد بازی جو ہے یہ واقعی ووٹر کے اوپر امپیکٹ کرے گی اس میں رہا ایک سوال کا جواب دیجئے گا جی میاں صاحب کو جب سزا ہوئی تھی ہم تو میاں صاحب کہاں تھے اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو وہ لینڈن میرن میں تھے ہم ان کی عدم موجودگی میں سزا سنائی گئی تھی ٹھیک ہے آہ کہا جاتا ہے لیکن ان کا ٹرائل مکمل تھا نا آپ بھی اعتزاز ہے اب معاف کیجئے کہ انہوں نے بریشٹر صاحب نے بات کی نا کہ ٹرائل میں وہی کہہ رہا ہوں تو ملزم کا عدالت میں موجود ہونا اچھی بات ہے اور اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ اس کو ہونا چاہیے جب اس کو سزا سنائی جا رہی ہو لیکن اگر ملزم عدالت میں موجود نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے عدالت کو ظاہر انہوں نے فیصلہ تو سنا نہیں ہے یہ تو ملزم اگر موجود نہ بھی ہو تو پھر عدالت کہتی ہے نہیں تو پھر میں فیصلہ سنا دیتا ہوں صحیح سیم یہی صورتحال آپ کی وقلہ کے معاملے میں ہوتی ہے اب چونکہ ہم میں سے کوئی بھی وکیل تو نہیں قانونی معاملات کو تو ہمارے جو وکیل دوست ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں لیکن یہ موٹی موٹی بات ہے جو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جی جی عدالت نے کیا کہا یہ تھوڑا سا میں نے اس کے نوٹس لیاں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں عدالت نے جرہ کا حق ختم کیا ان کا کہ ہوا یہ کہ پہلے انہوں نے نو جنوری کو لطیف خوصہ نے اسی ریفرنس میں پہلے کیا ہوا زہیر عباس ایڈوکیٹ نے وقالت نامہ داخل کرایا ٹھیک ہو گیا وکیل عثمان گل نے زہیر عباس کے بعد گواہان پر جرہ کا موقف اپنایا اسی ریفرنس میں پاور آف اٹارنی جمع کرا رہے ہیں نو جنوری کو لطیف خوصہ ٹھیک ہے کچھ سماعتوں پر وہ پیش ہوئے گیارہ جنوری کو جان محمد خان انتظار بنجھوتا اور خوشحال خان نے پاور آف اٹارنی پیش کی جی بلکل گیارہ جنوری کو زیادر رحمان اور ندیم حیدر نے بھی پاور آف اٹارنی پیش کی پچیس جنوری کو سکندر ذلکر نین نے بھی پاور آف اٹارنی پیش کی اچھا پچیس جنوری کو ہی عثمان ریاض گل نے تیاری نہ ہونے پر گواہوں پر جرہ سے انکار کیا انہوں نے کا ٹھیک ہے جی ٹائم لے لیں اور پانچ چھ سماعتوں سے ان کے یہ وکیل نہیں وہ وکیل نہیں وہ وکیل نہیں یہ وکیل نہیں اچھا اس کو ہم کہتے ہیں عدالتی زبان میں تاخیری حربیں اچھا ڈیلین ٹیکس اگر کوئی اختیار کرے اور وہ کچھ یہی کام کرتا رہے اس کا مطلب فیصلہ تو نہیں ہونا ان کو یہ لگتا ہوگا اچھا یہی کام پی ٹی آئی نے فارن فنڈنگ کیس میں بھی کیا جس کی وجہ سے وہ آج تک نو سال تک لٹک رہے تو ایک حد ہوتی ہے نا جب تیپ آ گیا کہ یہ وکیل جرہ نہیں کرنا چاہ رہے تو جائش صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا بلکل ٹھیک ہے یہ کہنا کہ جی یہ انہوں نے جلدی کی یہ فیصلہ اڑ جائے گا ہم سنتے رہے یہاں پہ کہ سائفر صفر ہے ٹھیک ہے تو جب کوئی وکیل یہ کہے کہ سائفر صفر ہے تو وہ وکیل کی بات فیصلہ تو نہیں نہ ہوتی فیصلہ تو وہ ہے جو کسی عدالت نے کرنا جو کسی منصف کی طرف سے آئے گا اب جج بشیر صاحب والی بات کی انہوں نے کہ جی انہوں نے اس میں توشہ خانہ میں دیکھے نا جج بشیر صاحب ہمارے معزز جج ہیں اور انہوں نے ان کی دلچسپ کچھ حقائق ہیں جن کو نہیں پتا ان کے لیے بتا رہا ہوں جج صاحب جو ہیں یہ بارہ دوزار بارہ کو یہ مقرر ہوئے تھے احتساب عدالت کے جج ٹھیک ہو گیا اور دوزار پندرہ کو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی ان کی مدد ختم ہو رہی تھی ان کو ایکسٹینشن دے دیتی اچھا ایکسٹینشن مل گئی اور اس کے بعد جائش صاحب نے فیصلہ میاں صاحب کے خلاف ہی آ گیا اس کے بعد دوہزار اکیس میں ان کی ایکسٹینشن پھر ختم ہو رہی تھی اور اب انہیں کس نے ایکسٹینشن دی عمران خان صاحب نے پھر انہیں ایکسٹینشن اور جس نے ایکسٹینشن دی اور اس کے بعد پھر خان صاحب کا بھی فیصلہ انہوں نے سنایا باقی جو ابو بکر صاحب نے کہا ہے نا کہ یہ وہ شاید ضمیر کے قیدی ہیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے رخصت چاہیے کیونکہ وہ یہ فیصلہ نہیں سنانا چاہ رہے تھے یہ تو ابو بکر صاحب کا خیال ہے نا آپ اس کو کسی بھی رہنے پیش کریں رخصت جب وہ مانگ رہے ہیں لیگیسی کا خیال ہوتا ہے کہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں چلے کیونکہ ان پر بوجھ بھی ہے نا ایک فیصلہ ان کا ریورس ہو چکا ہے پہلی بات تو یہ نہیں یہ تو پھر آپ کا خیال ہے نا آپ 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 تو اس کو ازمشن آپ کی بلکل صحیح لیکن ان کی طبیعت خراب بلکل جیسے سیکرٹی الیکشن کمیشن کی طبیعت خراب ہو گئی تھی بلکل چھیک ہے صاحب اور اس استیفہ کیا سے کیا رنگ دیا گیا تھا چلے یہ جو اچھا یہ جو یہ جو ابھی بات ہوئی نا بریشتر صاحب نے بات کی انہوں نے کہا جی کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ وہاں پہنچیں تاکہ ان کو تھا کہ شور شرابانا میڈیا کو وہ نہ کوریج نہ مل جائے ٹھیک ہے تو میں خود گرفتاری دے دیتی ہوں اس لیے انہیں کہا گیا کہ ان کو بنی گالا ملے اصل بات تو وہ گول ہی کر گئے ہیں بھائی ان کو جیل ہوئی ہے ان کو چودہ سال کی قید ہوئی ہے بلکل صحیح ہے چودہ سال کی قید ان کو لیکن بات یہ کہ خود تو کوئی نہیں جاتا تو یہ وہ کیوں نہیں کیوں چلی گئی وہ بات تو یہی ہے نا نہیں خود کون جاتا ہے میں نے ابھی آپ کو مثال دی میاں صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ وہ تو تو ملک میں تھے نہیں وہ تو آئے نا گرفتاری درے نا ان کو نہیں بتاتا تھا وہ جب وہ آیا آکر انہوں نے گرفتاری دے دی انہوں نے بھی گرفتاری دے دینا آپ کہتے ہیں نا گرفتاری کون دیتا ہے میں نے آپ کو مثال دی یہ رو لکھ بارات جیل نہیں گئے تھے وہ پاکستان واپس آئے آکے وہ جیل نہیں گئے تھے بشرا بی بی صاحبہ تو اٹھیں اپنا سوان تیار کیا آتے ان کو پکڑ کے لے کے گئے جرد کا مظاہرہ میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں کہ جرد کا مظاہرہ وہ ہے جب کوئی انسان اپنی بیٹی کے ساتھ آئے چلیں یہ آئی میں آپ کو بتا رہا ہوں روز اخبارات بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک ملزم نے بی 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 بچوں کو قتل کر کے جی بلکل چلیں آپ ان کی بیٹی کی بات کریں گرفتاری دینا اتنا بڑا کام نہیں لیکن اس کے پیچھے کا پلان سمجھیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ بشرا بی 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 بہت چلاک ہیں اور جو ذرائع میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آنے والے وقت میں آپ دیکھئے گا کیا کیا چیزیں خان صاحبی سامنے آتی ہیں اور وہ آئیں گی بشرا بی بی کے ذریعے چلیں یہ جو ابھی آیا ہے فیصلہ اس پر مریم نواز صاحبہ نے کچھ باتیں کی ہیں کیا کہا ہے انہوں نے سن کے واپس آتا ہے نواز شریف صاحب کے خلاف کیا کیا سازش نہیں ہوئی لیکن نواز شریف کے مخالفین تھے نواز شریف ہے اللہ کے فضل سے یہ مقافات عمل کے سوا کچھ نہیں کل عمران خان کو دس سال سزا ہو گئی آج اس کی بی بی کو سزا ہو گئی بشرا بی بی کے اوپر توشا خانہ سے ہیرے جواراہات لے کر چوری کر کے بیچنے کا الزام تھا جو ثابت بھی ہوا آج یہ لوگوں کو چور چور کہتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سرخ رو کیا یہ پورے خاندان سمیت آج اللہ کے فضل سے ایسے بات تو صحیح ہے ابو بکر صاحب پورے خاندان سمیت کیونکہ ان کا تو خاندان بشرا بھی بھی اور وہ خود ہی ہے نا اور ان کا خاندان بڑا تھا تب دوہزار اٹھارہ میں ہم یہ باتیں کرتے تھے کہ جی ان کا پورا خاندان اور اب سب کا پورا خاندان جو ہے آپ جیل میں لیکن یہ جو دونوں صورتحال آپ رکھ رہی ہیں دونوں خاندانوں کے ساتھ اس پہ ہم بات تو ابھی آگے جا کے کریں گے کہ یہ جو سارا سسٹم کا کیا دھرہ ہے کوئی ایک پرائیم نیسٹر نہیں ہے جو اس کی زد میں آیا ہو لیکن توشہ خانہ کے کیس کے اوپر نا کل تو جو سائفر پہ بات کی مریم نے سوکی لیکن یہ جو توشہ خانہ پہ اس نے بات کی ہے تو یہ کچھ ججی نہیں ہے انہیں چونکہ ایک ایسا خاندان جو شروع سے توشہ خانہ کے مال کے اوپر ہاتھ صاف کرنے میں اپنا سانی نہیں رکھتا ایک ایسی سٹریٹسکو کی بڑی جماعت جو اس کو شیر مادر سمجھتی ہے مال مفت دلے پہ رہن کہ نوے کی دہائی کی گاڑی دو آزار آٹھ میں رولز ریلیکس کرا کے گلانی صاحب سے لے لیکن سزا کس کو ہوئے ہاں سزا کس کو ہوئے یہ دیکھیں نا ان کے آٹھ آٹھ سال سے توشہ خانہ کے کیس ان کے کلاب پیوں نہیں کاروائی کی گئے کرتے کرتے کاروائی کی نہیں کرتے اور ان پر فیصلہ بھی آئے گا بھی نہیں اور ایک ایسا شخص جس سے اگر کہیں لگزش بھی ہوئی ہو چونکہ ابھی ثابت اس طرح سے نہیں ہوئی چونکہ یہ ٹرائل جو ہے اس کو پاکستانی تاریخ ایک مس ٹرائل کہے گی اس کے لیے تیار رہے ہیں بلکل دیو بھٹو ساکھ کو بھی تو عدالتوں نے سزا دی تھی آج تک اس سسٹم نے اس لیڈر کی سیاسی لاش کا وزن اٹھا رکھا ہے مولوی تمیز الدین کیس کا فیصلہ بھی آیا تھا آج تک وہ کلنک ہے اسی عدلیہ یا عدالتی نظام کے اوپر مولوی جو فیصلہ آیا تھا بعد میں انوار الحق صاحب نے جس کو آپ پیلٹ کیا تھا اس کا میں نے پہلے آپ کو بتا دیا آسمہ جلانی کیس صاحب ماضی میں آیا اس پہ آپ دیکھ لیں پھر بعد میں بھی جتنے اس طرح کے کیسز آئے نوازی والے کیس ٹھیک تھے نوازی والے کیس ٹھیک تھے ہاں اس پہ بھی آپ کہہ لیں یہ ایک سسٹم کا علمیہ ہے یہ سسٹم کا علمیہ ہے یہ کنزیکیٹیفلی کئی وزرائی آزم کو کھا رہا ہے کئی جماعتوں کی حکومتوں کو ختم کر رہا ہے اور ان سب کے نتیجے میں جو ملک میں پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے وہ بڑی ڈیپلوریبل سیچویشن پیدا کر رہی ہے اس ملک کی ایکانومی جو ہے وہ کرمبل کر چکے ملک در حقیقت انگورنیبل ہو چکا ہے اس طرح کے ایڈونچر سے یہ جو ہم نظام عدل کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اس سے ہم اس طرح کی جو بڑے بڑے فیصلے لیتے ہیں جسے ہم مقبول ترین قیادتیں عوام میں جو مقبول ہوتی ہیں ان کو ہم نیہل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا ایک نیا نظام نئی امیدوں کے ساتھ ایک نئی شروعات کے ساتھ شروع کرتے ہیں لیکن اگلے دو تین سالوں کے اندر اندر ہم در حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت تراشتے ہیں سیاسی سطح کے اوپر پھر ان کی پرستش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم انہیں شکست غردہ کرتے ہیں توڑ ڈالتے ہیں تو در حقیقت یہ اس سسٹم کا میں کہوں گا کہ یہ اس کا بہت بڑا ڈرابیک کہلیں لکونا کہلیں جو اس ملک کے سیاسی آپ کہلیں پروسس کی پاؤں کی زنجیر بنا ہوا ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوگا یہ ملک ایک انچ بھی آگے نہیں پڑ سکتا یہ آپ لکھ لیجئے ٹھیک ہو گیا نخیصہ آپ کی لکھ تو میں نے لیا لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس جو ویڈیو ہے پٹاری کھولے میں ویڈیو دکھاتا ہوں میں ان کی بات کو آگے بڑھا لوں جواب دے دوں پہلی بات تو یہ کہ توشا خانہ کے مطالق میں یہاں پہلے بھی ڈسکس ہوا تھا اگر ہمارے دیکھنے والوں نے نہ سنا ہو تو میں ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں توشا خانہ کیس میں پرابلم کیا ہوئی ہے یہ جو خان صاحب کی گھڑی اور یہ جو جیولری سیٹ ہے ایک قانون ہے توشا خانہ کا کہ کوئی بھی چیز میں نے پہلے بھی بتایا تھا سمیرہ آپ صاحب ہی ہیں آپ کسی سربراہ مملکت کے ساتھ میں آپ ابو بکر کو یہ ایک صاحب جاتے ہیں بطور مہمان فرض کیا کسی دوسرے ملک جاتے ہیں تو وہاں کے سربراہان ہمارے جو سربراہ ہوں گے ادارے اس کے ملک کے ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہوتے ہیں ان کو گفٹ دیتے ہیں ان کو گفٹ دیتے ہیں اچھی والی گھڑی ہیں یا کوئی اور گفٹ مل جاتے ہیں ان چیزوں پر سب سے پہلا حق ان کا ہوتا ہے جن کو وہ دی گئی لیکن انہوں نے لینی نہیں وہ توشا خانہ میں رکھوا دی جاتی ہیں اور جس نے لینی ہو وہ پہلے قانون تھا وہ بیس پرسنٹ دے کے وہ چیز لے سکتا ہے اس کی ایک قیمت کا تائین ہوتا ہے جو وہاں سے لگتا ہے ایف بی آر سے بھی اور اس کی قیمت کا تائین ہونے کے بعد وہ چیز اس میں سے بیس پرسنٹ ادا کرتا ہے کابینہ ڈویئن نہیں سر ان کا قیمت کا تائین کرتا ہے نہیں نہیں کابینہ ڈویئن نہیں لکھی صاحب ہم نے آپ کی خبر بھی دینی ہے آجا سننے خبر بھی دی رہتا ہوں میں ہوا یہ ہے یہاں پہ کہ جو گھڑی تھی خان صاحب نے جو بیچی ہے گھڑی وہ گھڑی کبھی توشا خانہ میں جمع ہوئی گئی ہی نہیں بیلا قانون غلط یہ ہوا اچھا وہ گھڑی بکی وہ یہاں سے باہر کیسے گئی کوئی اس کا وہ نہیں ڈاکومنٹ نہیں ہے وہ گھڑی وہاں سے بک کے واپس توشا خانہ میں نہیں آئی تو اسیسمنٹ کیسے ہو گئی یہی تو کام ہوا ہے نا اسیسمنٹ خود ہی کرنی انہوں نے اور اسیسمنٹ بھی جب انہوں نے پچاس فیصد کا قانون خان صاحب نے اپروف کیا تھا گھڑی انہوں نے بیس فیصد پہ لے لی اس اسیسمنٹ کے بعد بھی نہ وہ گھڑی یہاں سے جانے کا ثبوت ہے نہ آنے کا سبوتا نہ وہ رکم کیسے آئی پرائیوٹ جنٹ میں جو آئی بلکل صاحب اتنا اپن اینڈ شٹ کیس تھا تو اتنی ہرینیس کی کیا صرفت ہے اتنا اپن اینڈ شٹ کیس تھا کہ ہمارے منصف جو ہیں ابو بکر صاحب اپنی دعاو پہ لگا رہے ہیں ابو بکر صاحب اتنا اپن ہے تو اپن ٹرائل کیجئے ابو بکر صاحب دے میڈیا کو ایکسس اور اس کے بعد کر لیتے فیصد کی وجہ یہ نہیں تھی سارے اتماع میں حجت کر لے تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا جیل میں جو جا کے ٹرائل کر رہے ہیں سنے نا نو مئی کی طرح آپ جو ریاست پہ چڑھ دوڑیں گے تو آپ کو وہ اپن ٹرائل آلے ہیں آپ نے تو پالے ہوئے ہیں گنڈے جو ریاست کے اداروں کے حملہ بر ہو جاتی ہیں تو وہ آپ کو یہ کیسے ٹیکسس دے دیتے آپ کو ایک اپن ٹرائل میں رکھ کے اور وہ سارے گنڈے وہاں پہنچنے ہوئے ہیں ہر ملزم کا حق ہے آپ کو بھرہ لگے یا اچھا لگے کانون میں تربیم کر لیں اور اس کے بعد پھر کر لیں دہشت کردوں کے ٹرائل عدالتوں میں اوپن ٹرائل نہیں ہوتے ہو کیا بات کریں انہی عدالتوں نے سادق اور امین کہا اور آج آپ تشتر کا لفظ سمال کر رہے ہیں وہ غلط کہا وہ عدالتوں نے نہیں کہا ابو بکر صاحب ابو بکر صاحب ڈیلینگ ٹیکٹکس جب استعمال کیے جائیں گے تو ججز نے تو فیصلہ سنانا ہی ہے انہوں نے تو اپنی کارروائی کمپلیٹ کرنی ہے نخیص صاحب آپ کی خبر پہ آ جاتے ہیں میں آپ کو ایک ویڈیو ہو گیا آپ کے پاس میں نے آپ کے حوالے کی تھی اور اچھا یہ شیخ رشید صاحب ہے آپ کو پتہ ہے جی شہریار ریاض ہیں اینے چھپن اینے چھپن راولپنڈیز اینے چھپن ہی ہے یہ یہاں سے کھڑے ہوئے پی ٹی آئی کے امیدوار شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں میں نے جو کہ پریس کانفرنس میں اس طرح سے بات نہیں کی اگرچہ میں نے چلا کٹا اور میں نے بڑی وہاں عذیتیں مرداشت کی ہیں لیکن میں خان صاحب کے خلاف نہیں بولا نہیں ہوں سو ان کو یہ یقین تھا کہ ان کو پی ٹی آئی سپورٹ کرے گی ٹھیک ہوگیا پی ٹی آئی نے وہاں سے شیخ رشید صاحب اینے چھپن سے وہ کھڑا کر دیا جس بات پہ شیخ رشید صاحب ہو گئے اور وہ ابھی گئے ہیں کچھ دن پہلے آپ کو پتا رہا ہے جیل میں ان کے دل میں تکلیف ہوئی جی بلکل جیل سے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام دیا ہے اچھا وہ اپنا ہم دکھائیں گے جی پروڈیوسر صاحب سنیے ذرا میں خدا کو ناظر ناظر چان کر یہ کہتا ہوں میں کعبہ کی چھت پہ رہا ہوں کعبہ کی چھت پہ گئے ہوں کہ شہریار اس کا کیا نا میں شہریار نام کیا ہے شہریار ریاض شہریار ریاض نے تین کروڑ روپے کا یہ ٹکٹ خرید ہے ان سے اور انشاءاللہ ان کو کلم دوہ کی مار پڑے گی میرے شہریار ریاض نے تین کروڑ روپے کا ٹکٹ خریدہ ہے خریدہ کس سے ہوگا تو کام سے پڑے نا خریدہ یہ کون کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب جو کہہ رہے تھے کہ میں پی ٹی کے خلاف نہیں ہوں میں بانی پی ٹی کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں ہوں اب آپ دیکھ لیں کہ جیل میں بیٹھ کے بھی کمانیاں ہو رہی ہیں میرا خیال ہے الیکشن کے دن ہے یہ سیاست دن بلیم گیم کرتے ہیں میرا خیال ہے کچھ سمجھنا چاہیے یہ بلیم گیم نہیں کر رہے یہ ان کے ساتھ تھے بس وہ کہہ رہے ہیں اب یہ کئی پروف تو نہیں ہوا لیکن ہم کسی کی صفائی بھی نہیں دے سکتے ٹکٹیں ایسے ملتے بھی ہیں اس ملک کا جو ایک سیاسی جماعتوں کا ایک نظام ہے اس میں یہ چلتا ہے یقین ہوں شیخ رشید جھوٹ بول رہے ہوں ہو سکتا ہے بول رہا ہوں چلے یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کہاں تک ویڈیو جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ہم بات کرتے ہیں بلاول صاحب کی انہوں نے یہ کہا کہ جو کہتا تھا کہ سب کو رولاؤں گا آج وہ خود رو رہا ہے بلاول صاحب نے کیا کہا اور ان کا لب و لہجہ کیا تھا دیکھتے ہیں پھر واپس آتے ہیں خان صاحب بھی تبدیلی کا وعدہ کر کے نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتا آ رہا ہے میعز صاحب بھی چوتی دفعہ خدا نال خاص جاتا ہے تو آپ کو یہی پرانی سیاست بگھتنا پرے گا خان صاحب کو احساس ہونا چاہیے اور میعز صاحب کی احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو مکفات عمل کو اسی دنیا میں دیکھنا پرے گا میعز صاحب نے جس طریقے سے شہید محترمہ بین عزیب بھٹو کے خلاف بھٹو کی بیٹی کے خلاف جالی کیسز بنائے تھے سیاستی انتقام کرتا تھا مکفات عمل یہ تھا کہ میعز صاحب کو خود اپنے بیٹی کے ساتھ اسی قسم کا انتقام کی سیاست دیکھنا پرہ خان صاحب کہتا تھا کہ میں ہم کو رولاؤں گا آج وہ جی تو آپ نے دیکھا بلاول بھٹو صاحب جہاں وہ بڑی جوش مطح ہے آج بات کرتا انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کروں گا اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ ایک سیاست دان جو ہے وہ سیاسی قیدیوں کو کس طرح ترہا کریں گے عدلیہ کے معاملات میں کس طرح سے انٹوفیرنس کریں گے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اس پر تفصیلی ڈسکاشن کرتا بریک کے بعد حاضر ہیں بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی بلاول بھٹو صاحب نے جو خطاب کیا تھا لیکن اس سے پہلے میں یہ جانا چاہوں گی کہ آج احمد عبوبکر صاحب کے پاس ہمارے لیے کونسی بڑی خبر ہے جی احمد صاحب سمیرہ صاحبہ اب چونکہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کیسوں کے فیصلے آگئے ہیں عبران خان صاحب ظاہر ہے اب جیل میں بھی ہیں آٹھ فروری پر اب یہ جو ایک بہت بڑا ایک منظر نامہ بن رہا ہے اس کے اثرات کا ایک حتمی پلین جو ہے آپ کہہ لیں وہ اب تیار ہے اس میں آئینی طور پر جو گنجائش ہے تحریک انصاف پر جو ایک ممکنہ پابندی ہے اس کو لے کر ایک پلین جو ہے وہ بس اب جو ہے اب منظر عام پر آنے کو ہے اس میں آئینی طور پر جو ہے وہ دو گنجائشیں نکل سکتی ہیں ایک تو ہے دستور پاکستان اس کی آرٹیکل سترہ کی شک دو کے تحت کہ جو سفارش کرے گی بنیاد بنائے گی اس چیز کو کہ جی اس میں ملکی خود مختاری یا سالمیت کے خلاف کوئی بھی سیاسی جماعت کو اس کو بنیاد بنا کر اس کو کال ادم قرار دینے کی سفارش کرے گی اس پہ عمل کر سکتی ہے اور پندرہ دن کے اندر سپریم کورٹ میں ریفرنس بھی دائر کرے گی پھر سپریم کورٹ یہاں حتمی فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ پابندی آپ ہیلڈ کرنی ہے یا نہیں دوسرا الیکشن کمیشن کے پی پاس جو الیکشن ایکٹ ہے اس کی شک دو سو بارہ جو ہے اس کے تحت اختیار ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو ملکی خود مختاری سالمیت یا دہشتگردی میں ملوث جماعت قرار دے کر کال ادم کرنے کا ریفرنس وفاقی حکومت کو بھیجے وفاقی حکومت اس پہ عمل کر سکتی ہے پندرہ دن میں اور پندرہ دن میں وہی ریفرنس سپریم کورٹ کو دے گی اور سپریم کورٹ اس پر حتمی فیصلہ کرے گی لیکن اگر ایسا کچھ جو کک ہو رہا ہے یہ ہو جاتا ہے تو یہ ریفرنس دونوں شکل میں اگر بنتے ہیں تو سپریم کورٹ جب تک جائیں گے آٹھ فروی کا الیکشن ہو جائے گا پھر سپریم کورٹ اس پر جو بھی فیصلہ کرے اس کا حتمی طور پر میرا خیال ہے آخری یہ تریاک یہی رکھا گیا ہے کہ تحریک انصاف کا جو جھنڈا ہے اس کا کلر ہے یا الیکشن ڈے کے اوپر جو موبیلائزیشن ہے بطور پارٹی اور وہ جو کیمپ لگائے جائیں گے شاید ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بڑے فار ریچنگ کنسیکوئسنز ہوگی اور ہمیشہ کے لیے سیاسی مخالفین کے لیے ایک رستہ کھل جائے گا جس کے تحت سسٹم جو ہے نا اس طرح کی چیزیں کرتا رہے گا نوخیص صاحب بریک پر جانے سے پہلے ہم بلاول بھٹو صاحب کا جو ہے وہ سن رہے تھے خطاب انہوں نے یہ کہا ہے کہ میاں صاحب چوتھی مرتبہ وزیراعظم بن کر کیا کریں گے بہت اہم سوال کیا ہے میرے پاس تو اس کا جواب ہی نہیں ہے وہ چوتھی مرتبہ وزیراعظم بن کر وہی کریں گے جو انہوں نے پہلے کیا وہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے وہ آپ کا معاشی جو استحکام ہے اس کو بڑھائیں گے وہ آپ کی شرح سود کم کریں گے وہ ممالک سے حالات بہتر کریں گے جو بیڑا گھر کوئا پڑا ہے تو یہی وہ کریں گے اچھا دوسری بات مجھے ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو ابوکر صاحب نے کہا کہ یہ ہونے جا رہا ہے یہ میرے بھی علم میں ہے کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں لیکن الیکشن کمیشن کا جو ایکٹ ہے نا اس میں ہے کہ کوئی جماعت اگر دہشتگرد قرار دی جائے گی تو وہ دہشتگرد ہوگی نا تو کسی جماعت میں اگر دہشتگردی کے جرح سے مجود ہوں گے کسی بھی جماعتیں اس کو ظاہر ہی بات ہے اس پر پابندی لگنی چاہیے دہشتگردی والی جماعتوں میں قبول نہیں نا پہلے بھی جو دہشتگرد جماعتیں ہیں ان پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں سیاسی جماعتوں کے بارے میں ایسے نمارکس میں دہشتگرد جماعتوں کی بات کر رہا ہوں آپ سیاسی جماعتیں نہیں میں دہشتگرد جماعتوں کی بات کر رہا ہوں تحریک انصاف اور انیکشن آٹھ فروے اس طرح ظاہر میں بات کر رہے ہیں میں دہشتگرد جماعتوں ہوا میں تو کسی جماعت کے خلاف بات نہیں اچھا سنیں ابھی ایک بات میری رہتی ہے دہشتگرد جماعتوں کی بات کر رہا ہوں آپ صحیح پوائنٹ پہ پہنچ گئے اچھا بات یہ ہے یہ جو بلاول صاحب نے کہا مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی میرا قیدی جو ہوتا ہے نا اس پہ کوئی الزام ہوتا ہے نا چاہے بہنس چوری کا کیوں نہ ہو سیاسی قیدی کہون ہوتا ہے کس دور میں کوئی سیاسی قیدی رہا ہے مجھے تو یہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کریں گے سیاسی بنیاد پہ تو ہمارے ملک میں کوئی قیدی رہا ہی نہیں ہاں سنیں اس پہ کوئی کیس ضرور ہوتا ہے جیسے رانہ سناولہ کو سیاسی قیدی بنانے کے لیے ان پہ ہیروین ڈالنے کا کیس بنایا گیا یہ تو آبیس ہے نا سر آپ اتنے سادہ واقع ہوئے ہیں سیاسی قیدی یہی ہوتے ہیں یہ سیاسی قیدی ہے یا جرم صحیح ہے اس کا یہ تو بلاول صاحب سے ہم پوچھیں گے بلاول صاحب سے ہم پوچھیں گے اس میں جا کے ثابت ہوتا ہے کیوں پروسس ہوتا ہے اس کے بعد ثابت ہوتا ہے سیاسی قیدی کون تھا رانہ سناولہ سیاسی کہتی تھے یا معصوم تھے یا اصلی کہتی تھے حدالتوں کا فیصلہ آگیا حدالتوں کا فیصلہ تو آئے ہوتا توشہ کھانا کیس میں بھی آیا اس وقت جو لڑائی ہم لڑ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ میرے پاس ایک بری خبر ہے کہ پیٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ تیرہ روپے بڑھ گئی ہیں پر لیٹر اور ان کا اطلاق جو ہے وہ آج رات بارہ بجے کے بعد ہو جائے گا آپ نے تھوڑا سا پہلے بتایا ہوا میں اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پروگرام کر کے ہم اٹھیں گے تو ان کی قیمتیں جب وہ بڑھ چکی ہوں گی ہماری ساری مرکز سیاسی خبروں پر جس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا تھا ابھی آئیے نا وہ بھی بڑے چلاک ہیں نگران وزیراعلا جنہوں وہ بڑے چلاک ہیں جناب انہوں نے نوٹیفیکیشن ابھی دیا ہے کہ بارہ بجنے میں ابھی تھوڑا ٹائم ہی رہ گیا تو کوئی سے فائدہ نہ اٹھا سکے آج ابو بکر صاحب وہی جو بات ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے بلاوال صاحب نے بھی وہی بات کیا ہے کہ خان صاحب کے جو اپنے بندے تھے اندر انہوں نے ہی خان صاحب کو مروایا ہے یہ تو اب جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی بس یہ تو سمیرہ صاحب ایک پولیٹیکل بیانیاں ہے جس طرح سے پروسس ہوا ہے سارا جس طرح سے ایک بھلک میں سیاسی ماحول ہے اس کا مطلب ہے خان صاحب کو کلین چٹ ملی ہے مخالفین کے طرف سے یہ جس طرح کے فیصلے ہوئے یہ کلین چٹ ہے انہوں نے کہیں نہیں ٹھائرنا سنت زینہ لاکھ تو پیار کے پڑھتا رہے منتر ساجد جن کی فطرت میں دسنا وہ دسا کرتے ہیں دس لیا انہوں نے آستین کے سامپ جو پالے تھے بلکہ وہ آج بات ہو رہی تھی نا جی اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں تو وہ ہمارے وہی جو مہربان ہیں میڈیا والے وہ کہتے ہیں جی اس کو اگر وزن کا مسئلہ نہ ہو تو علامہ اقبال کی روح کے ساتھ معذرت کے ساتھ یہ کہہ دیں اگرچہ سامپ ہیں جماعت کی آستینوں میں اس کے جواب میں یہ بھی لے لیں جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں اور جس طرح کی سفوکیشن کا ماحول ہے اب تو پیٹرول کی قیمت بھی بڑھ گئی وہ نواب زیادہ نصر اللہ خان صاحب کا شیر تھا کہ ایک بر کے بلا کوند گئی میرے چمن پر وہ خوش کے میری شاخ نشیمن ہی جلی ہے تو اس طرح کا ماحول ہے باقی بلاول صاحب کی بات جو ہے ران اف الیکشن میں ہیں میسیز میں کھڑے ہوتے ہیں سیاسی بیانات دیتے ہیں ماضی میں جو کچھ سولہ مہینوں کی حکومتوں میں جو انہوں نے چشم کوشی کی اس کا تو کوئی جواب نہیں ہوتا انہیں جس طرح کی سیاسی سفوکیشن رہی جس طرح کا ماحول رہا سیاسی قیدی پکڑے گئے ان کے فیر ٹرائل پر بات نہیں کی انہوں نے لیکن اب ران اف الیکشن میں ہیں ماشاءاللہ وہ بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں تیروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے ان کو سٹیج ملاوا ان کو مائک ملاوا الیکشن کی فضاء اس طرح کا ماحول ہے تو اب اس پہ کیا بات کی جائے وہ بس الیکشن کے لیے وہ ٹکٹھے کرتے پھر رہے ہیں تو خدا کرے انہیں مل جائیں صحیح ہے میاں صاحب ایسے کہتے ہیں تیر کے اوپر ایک نکتہ اور ڈال لیں تو وہ شیئر بن جاتا ہے واہ واہ بڑی بات کیا ہے میاں صاحبی گہری باتیں حالانہ شیئر کے اوپر سے ایک نکتہ ڈال لیں تو وہ تیر بن جاتا ہے وہ بھی تیر بن جاتا ہے یہ نورہ کچھتی یہی ہوتی ہے بہت قریب قریب احمد ابو پکر صاحب بہت شکریہ آپ کا گلے نخیز اکتر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ نخیز صاحب ابھی یہ بات کر رہے تھے سب سے اہم بات اس سے پہلے ہم سیاسی لڑائیاں لڑ رہے ہیں سیاسی باتیں کر رہے ہیں الیکشن ظاہر ہے قریب ہیں لیکن سب سے اہم بات یہی ہے جو عوام سے ریلیٹیڈ ہے ڈریکٹلی کہ اس وقت جو پیٹرول کی قیمتیں وہ بڑھا دی گئی ہیں ظاہر ہے اس کا اثر جو ہے وہ عام عوام پر ہوگا سات روپے آپ ایک جگہ پہ قیمتیں کم کرتے ہیں اور کچھ ہی دنوں بعد آپ اس میں اڈیشن کر کے پھر آپ اس کو بڑھا دیتے ہیں تو عوام کے لیے ریلیف تو ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا یہ سیاسی لڑائیاں تو چلتی رہتی ہیں لیکن عوام ابھی بھی خزارے میں ہے ہم یہ دعا کرتے ہیں آٹھ فروری کا جو الیکشن ہے اس کے جو بھی ریزلٹس آئیں بس عوام کے حق میں بہتر ہو خیال رکھئے گا اللہ حافظ